ایک بادشاہ کے پاس دس جنگلی کتے تھے کسی خادم کو غلطی کرنے پر ان کتوں کے سامنے وہ ڈال دیتا تھا نوکروں میں سے ایک نے ایک مرتبہ اس کو غلط رائے دی اور بادشاہ کو وہ بلکل پسند نہیں آیا تو اس نے حکم دیا کہ اس نوکر کو کتوں کے سامنے پھینک دیا جائے نوکر نے کہا میں نے دس سال تک آپ کی خدمت کی ہے اور آپ میرے ساتھ ایسا کرو گے براہ کرم مجھے ان کتوں کے سامنے پھینکنے سے پہلے دس دن دے دیجئے بادشاہ راضی ہو گیا ان دس دنوں میں نوکر کتوں کی دیکھ بھال کرنے والے محافظ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ وہ اگلے دس دنوں تک ان کتوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے گاڑ حیران تھا لیکن وہ اس پر راضی ہو گیا اور نوکر کتوں کو کھانا کھلانا ان کے لیے ساف ستھرائی نہلانے اور ان کے لیے ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے لگا جب دس دن پورے ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نوکر کو اس کی سزا کے لیے کتوں کے پاس پھینک دیا جائے جب اسے اندر پھینکا گیا تو سب دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ آوارہ کتے جو کسی کو نہیں چھوڑتے تھے اس سے پہلے بھی بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ جب کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو وہ ان کتوں کے سامنے انہیں پھینکتا اور وہ کتے اسے نوچ کھاتے لیکن سب حیران ہو گئے کہ آوارہ کتے صرف بندے کے پاؤں چاٹ رہے ہیں بادشاہ جو کچھ دیکھ رہا تھا اس پر حیران ہو کر کے بولا میرے کتوں کو کیا ہو گیا ہے نوکر نے جواب دیا میں نے کتوں کی صرف دس دن خدمت کی اور وہ میری خدمت نہیں بھولے اور میں نے پورے دس سال تمہاری خدمت کی اور تم میری پہلی غلطی پر سب کچھ بھول گئے بادشاہ کو اس کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اس نوکر کو آزاد کر دیا تو یہ پیغام جو ہے ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کسی کی ایک غلطی کی وجہ سے اس کی ساری اچھائیاں بھول جاتے ہیں ایک غلطی کی وجہ سے اس کی ساری اچھائیوں کو کبھی بھی ایک طرف نہ کرے کیونکہ انسان کتوں سے بہتر ہے بتر نہیں ہے